یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین بشر یا امیر المؤمنین الیرموک نصر من اللہ وفتح عظیم وہذا رسول اپی عبیدہ ریاست کسی بھی ملک میں ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو عوام الناس کو اس طرح ٹریٹ کرے گویا کہ وہ کوئی دشمن ایجنٹ ہے آپ دیکھیں سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی ذہانت کو سلام ہے انہوں نے جب رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے ادارے قائم کیے تو انہوں نے فوج کو الگ رکھا اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو الگ رکھا اس کے پیچھے ان کا یہ ویجن تھا کہ جو تلوار مسلمانوں کی جانب سے کافروں کے اوپر مسلط ہے وہ تلوار مسلمانوں پر مسلط نہیں ہونے چاہیے کیونکہ تلوار تو آپ کو پتہ ہے پھر کوئی لحاظ نہیں کرے گی تو وہ تلوار جو کافروں کے خلاف اٹھ رہی ہے اگر آپ اس کو مسلمانوں کے خلاف رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس لیے انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ سے قائم کیا کیونکہ جو بارڈر کے اوپر فوجی لڈ رہے ہوتے ہیں ان کی دماغ ان کے سوچنے کی صلاحیت بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جو عوام و ناس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کا پبلک انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ سیدنا عمر نے پیک کے اوپر تھے سیدنا خالد ابن ولید ان کو آرمی چیف کے عوضے سے ہٹا کے ابو بیدہ ابن جرح کو لگایا حالکہ صحابہ نے اس چیز کا برا مانا لیکن بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ سیدنا عمر کا ڈیسین ٹھیک تھا من عمر بن الخطاب الى ابی عبیدہ بن عامر بن الجرح فانی احمد اللہ تعالی اليک اما بعد فان ابا بكر الصدیق خليفة رسول اللہ قد توف فانا للہ وانا اليه راجعون وقد شاء الله ان اتولى امر المسلمین من بعد وقد وليتك جماعة المسلمین في الشام فانظر في حرب الروم برأيك ومن حضرك من المسلمین واعلم انی لم اعزل خالد ابن الولید عن سختت او خیانا فلیکن عونك فيما تجدو فيه فانه لا غنن لك عنه وعیاك والقاء المسلمین فيه لك وقد ابلاك اللہ بی وابلانی بک والسلام اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں نے تمہاری بد پرستی توڑی ہے کہ تم لوگ یہ چیمہ گوئیاں کر رہے ہو کہ کل کو خالد جب مر جائے گا تو مسلمانوں کی فوجوں کا کیا بنے گا تو میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتوحات خالد ابن الولید کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں اما وقد نصر الله اصحاب اليرموت وكسر شوكة الروم وسار اصحابنا الى دمشق فاعینوهم بشكر الله على ما اعطا كي يزيدهم الله ويزيدنا من فضله الحمد وشكر الله ويقول بعضكم مبال امير المؤمنین قد عزل خالدا عن امارة جند الشام فقد كان من بلائه ما نعلم فاعلموا رحمكم الله ان ما عزلته عن صخطة او خيانة ولكني نظرت في امور ثلاثة اما اولها فاني ما زلت اسمع الناس يقولون لا احد يقوم مقام خالد ولا يغني غناءه ولولا خالد لما كان كذا وكذا فخشيت ان يفتن الناس به وارت ان يعلموا ان الله هو الصانع فماذا لو قضى خالد النحبة هل تنكسر شوكة الاسلام بموته وهل ينقضي وعد الله بانقضاء اجله وقد مات قبله خير الناس محمد رسول الله فمضى امر الدين على ما وعد الله وقد خابت امت تعلق امرها كله برجل واحد فإذا غاب انقضى امرها واختل نظامها إلى بوار اور آپ دیکھ لیں فائنل میچ رومن امپائر کے خلاف یرموگ ابو عبیدہ بن جرح کو لگا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خالد جو ہے یہ کافروں کے ساتھ لڑنے میں تو محارت رکھتا ہے لیکن کل کو جب یہ اسلامی سٹیٹ کے انڈر آ جائے گی رومن امپائر تو وہاں پر کوئی ایسا شخص چاہیے جو ہیومن منجمنٹ کو جانتا ہوں وہ وہاں پر گورنن ہونا چاہیے جس کی صحبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہی ہے ابو عبیدہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح ہے تو ہیومن منجمنٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ریاست کا کام ہوتا ہے ہیومن منجمنٹ وَأَمَّ الْأَمْرُ الثَّانِي فان خالدًا يرى رأيً في عمل الامراء والولاد يخالف رأي وهو يقيم على رأيه ذاك عازمًا عليه يرى ان يستقل الوالي بعمله فيمضي الامور في ناحيته على الوجه الذي يراه فلا يرجع به الى الخليفة اما انا فارأ ان الخليفة مسؤول عن عمله وعمل ولاته وامرائه عند الله اما الامر الثالث فان عمل الامراء والولاد لا يقتصر على خطة الحرب وتدبير الجيوش وانشاب القتال ولو كفینا الحرب لا اكتفینا فانما نحن هدات ودعاة وانما عمل الوالي والامير سياسة الناس واقامة العدل وحفظ الحقوق وتدبير معاشر رعیة وتوشك ان تدخل الشام في دولة الاسلام فيغلب امر السياسة على امر الحرب في عمل الوالي والامير وابو عبيدة له فضل السبق والقدم في الصحبة وهو الزاهد العابد المكيث الرؤوف من ناحية وانشاب القتال فاذا دخل خالد في امره وجعل فطنته في الحرب تبعا لسياسته ضمننا ان اعتدل هذا بذاك وامننا ان لا يجور السيف على شأن الرعاية والسياسة والتدبير وهو الاصل في الولاية وقد بسطت لكم رأيي كي لا يكثر المقال ويتحدث الناس بسوء الظن وهو مبلغ ما هديت اليه فان اصبت فمن فضل الله وان اخطأت فعلي خطأ موسيقى 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 موسیقی